پاکستان پوچھتا ہے کی ٹی پر تشدد بجھٹ سے قبل مہنگائی کے سطح عوام پر بجھلی گرا دی گئی ایک ماہ کے لیے قیمت میں تین روپے تین تس پیسے فی یونٹ آفا نیپنا نے ماہانہ فیول پرائس ایجسمنٹ قیمت میں بجھلی مہنگی کی سارفین اضافی ادائیگیاں رواماہ کے بلو میں کریں گے بجھلی چوری کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن بھی کسی کام نہ آیا کارخانوں اور گوداموں میں بجھلی چوری کرنے والے چار ہزار چھے سو انتالیس بجھلی چور اشتہاری قرار پولیس کا دو ہزار ایک سو چھہتر اشتہاریوں کی گرفتاری کے لیے گرینڈ آپریشن کا فیصلہ ورڈ بینک نے گردشی کرزوں پر خطرے کی گھنٹی بجھا دی پاور اور آئل سیکٹر سمیت سرکاری محکموں کے کرزیں چھہ ہزار تین سو ارب روپے کی حد کو چھو گئے بجھل سے قبل پاور سیکٹر کے کرزوں کا حجم دو ہزار چھے سو دس ارب روپے تک جانے کا امکان ہے پنجاب کا میس ٹرانزیٹ سسٹم خزانے پر مزید بودھ دھالنے لگا چھے میس ٹرانزیٹ کی سالانہ سبشیڈی سبترہ ارب پچاس کروڑ تک جا پہنچی میٹرو بس لاہور کو دو ارب چھاسی کروڑ باسٹھ لاکھ روپے سبشیڈی دی گئی پنجاب بجھٹ کی تیاری آخری مراحل میں ابتدائی تجاویز تیار سرائے کے مطابق پنجاب کا ترقیاتی بجھٹ سات سو ارب روپے تک جانے کا امکان ہے اب تک چھے سو بیس ارب انسٹھ کروڑ کی چار ہزار دو سو گیارہ سکیمز کو بجھٹ میں شامل کر لیا گیا ہے سرکاری ملازمین کے لیے بڑی خوشکبری تنخواہوں میں بیس فیصد اضافے کی تدبیز آگئی پنجاب تنخواہوں میں اضافے پر وفاق کی پیروی کرے گا تنخواہوں اور آلاؤنسز میں اضافے کی تدبیز افتدائی مراحل میں داخل وزیر خزانہ پنجاب مشتو اشدار رحمان بجھٹ پیش کریں گے سرکاری سکولوں کے نجکاری کے خلاف پنجاب ٹیچرز یونین کا احتجاج سیکریٹ چاک احتجاجی مظاہرے میں اسادزہ کی بڑی تعداد شریک ہوئی مظاہرین کا سکولوں کے نجکاری روک نے مہنگائی کے تناسب سے تنخواہوں اور آلاؤنسز میں اضافے کا مطالبہ کیا گیا مہنگائی اور منافع خونوں کی منمانیاں اروج پر ادرک چھے سو پچاس لیمو تین سو ستر اور مٹر بو سو بیس روپے کلو میں پروخت وائی اور گوشت گیارہ روپے مہنگا ہوگر چار سو چانتیس روپے کلو ہو گیا آم سے کیلہ انار اور ہنگول کی قیمت بھی غریب کی پہنگ سے دور ہو گئی عوام کی صحت سے کھلوار نہیں چلے گا ملاوت مافیا قوار حضیر خورا پنجاب کا جیٹی روڈ پر جالی جوس پلانٹ پرچاپا چار ہزار دو سو پچس لیٹر تیار جوس اور چھتیس سو کلو پل تلف کر دیا مزر سہت جوس دلکش پیکنگ کے ساتھ شہر میں سپلائے کیا جانا تھا مزیر اعلیٰ مریم نواز اور صدر نون لیگ نواز شریف سے متحدہ عمرات کے سفیر حماد عبید ابراہیم کی ملاقات دونوں رحماؤں نے یو اے ای کی جانب سے دس ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کے اعلان پر شکریہ آدھا دیا تو طرف تعلقات کے پروک پر بات چک کی گئے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر بیرون ملک دورے پر روانہ سپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے قائم مقام گورنر کا عہدہ سنبھال دیا پنجاب اسمبلی سیکشریٹ نے باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا سپیکر ملک محمد احمد خان کی زیر اصدارت سپیشل کمیٹری کی میٹنگ کا انعقاد اسمبلی کے قواعد و ضوابط میں ممبران کا ضابطہ اخلاق شامل کرنے کی منظوری اردو، انگریزی کے علاوہ پنجابی، سرائکی اور میواتی میں تقریر کرنے کی بھی منظوری دی گئے وزیر خزادہ مجتبہ شجاور رحمان کی زیر صدارت قائمہ کمیٹی برائے قانونی امور کا اجلاس چائل پروٹیکشن پالیسی کی منظوری دی گئی چیر پرسن سارا احمد نے کہا پالیسی بچوں کی حقوق کے تحفظ، استحصال، تشدد اور بچ سلوکی سے بچاؤں کے لیے برائی گئی ہے پاکستان بھر میں امن و امان کی صورتحال اچھی نہیں ہے خیبر پختونخواہ میں اس کا حوالہ ایک دوسری طرح کی دہشت دردی ہے بلوچستان میں ایک اور طرح کا معاملہ ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ ان دونوں جگہوں پر جو بدمنی ہے اور اس بدمنی میں تقریباً پچھلے پانچ مہینے میں چھے سو کے قریب لوگ جانباق ہو چکے ہیں اور ان چھے سو میں سے چار سو کے قریب ہمارے ملٹری اور پیرا ملٹری فورسز کے جوان ہیں قوم سنتاریس کی پیداوار حکومت کو قوم نے مستعد کیا امیر جماعت اسلامی حافظ ریم اور احمد کہتے ہیں قوم کو عزت دیں اقتدار چھوڑیں اور آئینی پوزیشن پر آئیں دوبائی لیگز پر خط، الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ کو بھیجیں گے سب کو منی ٹریل دینا ہوگی ٹی ٹونٹی کرکٹ ورڈ کپ میں شاہینوں کا آج پہلا امتحان شاہین سپر پاور امریکہ سے ٹکرانے کے لیے تیار رات ساڑھے آٹھ بجے دونوں ٹیمز کے درمیان جوڑ پڑے گا پاکستان اور امریکہ کی ٹیمیں پہلی بار آمنے سامنے ہوں گی لاہوریے گرین شرٹس کی جیت کے لیے پر امید قومی کپتان دابر آزم جیت کے لیے پر ازم کہتے ہیں امریکہ کی رکھیں بالرز کے لیے سازگار ہیں ہمارا ٹیم کمبینیشن بہترین ہے امریکہ کے بعد بھارت کے خلاف بھی بہترین کھیل پیش کرنے کی کوشش کریں گے قومی ٹیم کے پاس بالر محمد آمن نے کہا ٹورنمین جیت میں آئے ہیں کوشش ہوگی ہر میٹ نہیں دیں آئی سی سی کا ایونٹ کھیلنا ایک چیلنج ہوتا ہے بارش کی بوندے بھی سورج کا مزاج تھنڈا نہ کر سکیں چلزلاتی دوب کی تپش بھی برقرار آج پہ شہر میں پارا انتالس ڈگری سینٹی گریٹ کو چھو گیا موسم کا حال بتانے والوں کی آئندہ چند روز میں گرمی کی تیسری لہر کی پیش ہوئی پولیو کی ہار دو کترے ہر بچہ ہر بات لاہور سمیت چھے سلا میں پولیو مہم کا چوتھا روز ٹیمیں گھر گھر کترے پلانے میں مصروف رہی سربراہ پولیو پروگرام خزر افضال کہتے ہیں تین روز میں گیالہ لاکھ اٹھاون ہزار بچوں کو کترے پلائے گئے ایت قریبات سے ہی مویشی منڈیوں کی رانکیں بڑھنے لگیں شاہپور کاندرہ میں جانووں کی آمد کا سلسلہ جاری ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت جانور خریداروں کی توجہ کا مرکز جانووں کے قیمت بھی آسمان سے باتیں کرنے لگیں بیوپاری گاہکوں کے منتظر شاہپور کاندرہ مویشی منڈی میں سہرائی جہازوں کی اینٹری اونچے لمبے قد اور موٹے تازے اونچ لوگوں کی توجہ کا مرکز اونٹ کی قیمت پر بیوپاری اور خریدار کے درمیان بحث و تقرار چاری رہی بڑی عید پر بڑے صفائی پلین کی تیاریاں سی ایو ایل ڈیو ایم سی بابر صاحبین کی زیر صدارت ویٹھت پرائیویٹ سوسائٹیز کے نمائندوں کی شرکت کہا تمام سرکاری اور پرائیویٹ سوسائٹیز کو ممکنہ معاملت فرہم کی جائے گی بعد آمی باغ میں قبضہ گروپ نے والک مکان کو قتل کر دیا حملہ آوروں نے ساٹھ سالہ آیاز کو تیز دار آلے سے موت کے گھاٹ ہوتارا ملسموں کی گرفتاری کے لیے پولیس کے چھافے نکتول کے بیٹے احزاز کی مدعیت میں مقدمہ دچ کر لیا گیا باٹاپور میں ایک رنٹ لگنے سے سات سالہ بچہ جہاں بھک ہو گیا گیارہ ہزار وارٹ وزلی گیتار کیبل کی تار سے چھو رہی تھی عبدالحادی کو گھر میں موجود کیبل کی تار پکڑتے ہی زور دار جھٹکا لگا بچے کو ہسٹال لے جایا گیا مگر وہ جانور نہ ہو سکا مول روڈ پر معروف کلب میں سرکاری آفیسر کی خاتون کے ساتھ مبینہ زیادتی پولس نے کلب ملازمین کے بیان کلم بن کر لیے تفتیشی ذرائع کے مطابق خاتون نے ایف آئی آر پر غلط نمبر کا اندراج کروایا تحال واقعے میں کوئی گرفتاری سامنے نہ آسکیں اینٹی ہوئیکل لپٹنگ سٹاپ اقبال ٹاؤن کا ایکشن دو رکنی سنیچر اور موٹر سائیکل چور گھینک دھر لیا گیا سرغنہ انیس اور تیمور سے اکیس موٹر سائیکل برامت کیے گئے مقدمہ درج کر لیا گیا پولس کے مطابق ملزم مختلف علاقوں سے موٹر سائیکل چوری کرتے اور سستے داموں بیچ دیتے تھے ڈی جی فورنزک لیب کی اہم سیچ تین ماہ سے خالی ثابت ڈی جی فورنزک کی وفات کے بعد کسی آفیسر کو مستقل تائنات نہ کیا جا سکا عدم تائناتی سے قطر ڈکیتی زیادتی سمیت سنگین جرائم کی ریپورٹس تاخیر کا شکار ہونے لگی پلاسٹک بیگز پر پابندی عمل درامت کے لیے زلع انتظامیہ مدہریک ایسسٹنٹ کمیشنرز کی شہر بر میں کاروائیاں مجموع طور پر چار سو اٹھاسی کلو پلاسٹک بیگز سب کر لیے گئے ڈیپٹی کمیشنر رافیہ حیدر کی انتظامی افسرانت کو کاروائیاں مزید تیز کرنے کی ہدایت چالیس وے مڈکیر منیجمنٹ کورس نیشنل انسٹیٹیوٹ آف منیجمنٹ کے وقت کا الڈیے کا دورہ دی جی الڈیے تاہر فاروق نے وقت کا خیر مقتم کیا ایڈیشنل دی جی ہیڈکوارٹرز نے وقت کو الڈیے کے مختلف سیکشنز کی ورکنگ بارے بریفنگ دی ممتاز عدیب ڈراما نگار اور آدھاکار ڈاکٹر انور سجاد کی پانچیں برسی ان کی ڈراما سیریز زرد دوپہر نے بہت شہرت پائی انہوں نے ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے لیے بیشمار ڈرامے نکھے جو بہت مقبول ہوئے انہیں صدارتی تمگائے برائے حسن کار کا ڈنگی سے بھی نوازا گیا